اسلام علیکم اس is ebay short course by خابر خان لیکچر 4 جیسے کہ ہم نے لازٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہمارا جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ اپرووڈ ہو چکا تھا اور ہم نے پینئر کے لئے اپلائی کر دیا تھا اور لازٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے جو ہمارا ایڈریس ہے وہ ہم نے ebay کے ساتھ کونٹ کر دیا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب کرتے ہوئے چار پائن دن ہو گئے ہوں گے تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا مطلب ایڈریس وغیرہ جو ہوگا وہ اپرووڈ ہو چکا ہوگا تو آج کیسے ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ ہم ہمارا جو credit یا debit card ہے جو ہمارے بینک نے issue کیا تھا ویزا یا ماسٹر کمپنی کا جو ہم نے اپلائی کیا تھا تو اس کو ہم یہاں پہ ebay کے ساتھ کیسے اٹیچ کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو پینئر اکاؤنٹ ہم نے اپلائی کیا تھا جو کہ برو بھی ہو چکا ہوگا امید ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہم کیسے کریں گے تاکہ وہ ایک پروپرلی لیجٹ اکاؤنٹ ہمارے پاس بن جائے اور ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہو اور تھرڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ کوئی کچھ common myths ہیں کہ اگر ہم purchasing کرتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ کے suspension نہیں ہوتی یا different طرح کے چھوٹے مرجمیتس ہیں وہ ہم یہاں پہ clear کریں گے ڈاؤٹ صاحب کے جو mostly ہمیں سننے کو ملے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنا credit card یا debit card جو ہے وہ ہم یہاں پہ کیسے attach کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ جانا ebay.com میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر human کا section ٹھہرا ہوگا چھوٹا سا icon اب یہاں پہ click کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے پاس option ہوگا account کا یہاں پہ account کے option پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس option ہے payments کا payments پہ آپ جیسے click کریں گے آپ کے پاس یہ tab open ہو جائے گا then آپ یہاں پہ continue کر دیں گے اس کے پاس آپ کے پاس یہ option آئے گا add credit اور debit card underline کیا ہوگا یہ word تو آپ یہاں پہ click کر دیں گے اب یہاں پہ add payment method میں آپ credit یا debit card اپنا جو ہے جو کہ bank نے آپ کو لاؤ گیا وہاں یہاں پہ add کر سکتے ہیں then آپ یہاں پہ press continue کریں گے جیسے آپ یہ continue کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی detail کچھ مانگ رہا ہوگا آپ کے جو card related ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ جو آپ کا جو card ہے وہ international جو مطلب transaction ہے اس کو allow کرے کیونکہ اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو branch manager یا آپ کی help line ہے bank کی وہاں پہ آپ call کریں گے اور ان کو کہیں گے ہمارا جو credit card یا debit card جو بھی آپ کو ملے اس card پہ آپ transaction on کر دیں international transaction تو international transaction ہونا اس لئے لازمی ہے کیونکہ ebay ایک international marketplace ہے تو وہ ہمیں verify کرنے کے لئے کچھ transaction کرے گا ہمارے ساتھ means کہ جیسے ہی آپ یہاں پہ card number add کریں گے تو اس کے بعد وہ small small amount جو ہوگی وہ آپ کی transaction کرے گا آپ کے card کے اندر یہ دیکھنے کے لئے کہ آیا کہ یہ working میں ہے یا نہیں ہے تو working میں وہ تب بھی ہوگا یا transaction تب بھی ہو پائے گی جب آپ کی international جو transaction ہے یا international جو banking ہے وہ on ہوگی تو mostly ہوتا ہے کہ off ہوتی ہیں کیونکہ جو ہمارے banks ہیں پاکستانی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں transaction ہو رہی ہیں تو اس کے وجہ سے وہ mostly off ہوتی ہیں تو وہ آپ کو manually sometime on کرانی پڑ جاتی ہیں تو then آپ اس کے لئے بہت سمپل ہے کہ آپ just اپنا جو اپنا branch ہے یا جو آپ کی help line ہے bank کی یا جو بھی آپ کا bank ہے HBL ہے UBL ہے میزان ہے جو بھی ہے then آپ اس کے help line پہ call کریں گے کہ میرا جو credit card ہے اس کے لئے آپ international transaction کو on کر دیں جیسے آپ بھی transaction on ہوگی then آپ یہاں پہ آ جائیں گے اور اپنا card number enter کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد اپنی expiry date جو اس card کے ہوگی وہ enter کریں گے then security card ہوتا ہے جو credit card کے ہمارے back پہ لکھا ہوتا ہے three digit card ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ add کر دیں گے then first name آپ کا جو full first name and then last name تو یہ آپ یہاں پہ add کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دو option ہوتے ہیں card کے means کے آپ visa یا master company کا حفظ جو card ملتا ہے آپ وہ ہی یہاں پہ add کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آپ bank account apply کرنے جائیں then آپ master company کا یا visa company کا جو credit card ہے اس کے لئے apply کریں یا debit card کے لئے apply کریں تو اس کا benefit یہ کہ آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس یہاں پہ صرف چار ہی option ہے چار طرح کے جو ہمارے پاس card ہوتے وہ یہاں پہ add ہو سکتے ہیں last one جو دو ہیں American Express اور Discover یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتے پاکستان میں پاکستان میں صرف visa اور master ہی available ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ سب نے visa اور master کا ہی card apply کی ہوگا وہ آپ کو مل بھی چکا ہوگا وہ active ہوگا تو اس طرح یہ چیزیں work کرتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا account جس طرح آپ کی پاس آ گیا تو وہاں پہ آپ کچھ amount ڈالوالے جو پاکستانی bank count ہے جو آپ نے newly apply کیا تھا اس میں 500000 کچھ ڈالوالے تاکہ کچھ amount ہونی چاہیے کیونکہ ebay جب آپ کی وہاں transaction تھوڑا سمال transaction کرے گا یہ چیک کرنے کے لئے کہ card proper working ہے یعنی تو وہ آپ کی بہت زیادہ help کرے گی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا step سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو transaction کرا کے international transaction کو بھی on کروا دیں گے اور then آپ یہاں پہ card add کر کے submit کرا دیں گے اس طرح یہ آپ کا جو card ہوگا ہوگی ہے یہاں پہ add ہو جائے گا تو اس طرح ہم slowly slowly کافی ساری چیزیں add کرتے جا رہے ہیں last time ہم نے address کیا تھا اب ہمارا card ہو گیا تو یہ process ہے باقی next time اب جائیں گے جو next ہمارا process ہے وہ جائیں گے painier کے ساتھ کہ painier میں verification کیسے کرنی ہے اب اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے جیسے کہ آپ نے last time painier bank account کے لئے apply کیا اب painier کے لئے apply کیا ہوگا تو painier account امید ہے آپ سب کے پاس approve ہو چکا ہوگا اور آپ کو آپ کا painier account مل چکا ہوگا اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو بھی task pending میں verification center میں آپ نے جا کے دیکھنا ہے کیا ہے کہ کچھ task pending تو نہیں ہے کیونکہ ہم next میں e-book ساتھ connect کرنے والے ہیں تو ہمارا پاس کچھ بھی pending میں نہیں ہونا چاہیے اس کا طریقہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے اپنا جو painier کے ایپ ہے اس میں آپ آ جائیں گے painier کے ایپ میں اگر آپ login کر چکے ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ اوپر human کا section نظر آئے گا اب یہاں پہ کلک کر دیں گے جیسے کہ یہ arrow کیا گیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس third option ہوگا verification center کا verification center پہ کلک کر دیں گے آپ کے پاس آپ کے پاس اس طرح کی کچھ verification center اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں گے اوپن ایٹم میں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے کیونکہ میرا اکاؤنٹ یہ verified اکاؤنٹ ہے اس میں جو بھی انہوں نے detail مانگی تھی وہ میں نے یہاں پہ verify فیک کروا دی اپنی تو آپ کے پاس یہاں پہ نیو اکاؤنٹ ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ show ہو رہا ہوگا کہ اپنا cnac یا جو بھی چیزیں document ہیں یا کچھ bank کے document پوچھ رہا ہوگا یا کچھ اس طرح utility وغیرہ یا جو جو مانگ رہا ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے وہاں پہ add کر دیں گے آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ آپ کے documents یا details ہیں وہ ہمیشہ same ہی چلتی ہے مطلب آپ کا جو bank میں جس طرح آپ نے drill دیں اپنی phone number last name first name address same ہو اس طرح opinion میں بھی same first name last name سارا کو same same آپ نے دینا اور ebay میں بھی same دینا اس میں کوئی بھی قسم کی even اگر آپ کا word capital ہے اس میں difference نہیں ہونا چاہیے بہت احتیاط سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ کل کو ebay verify کرتا ہے یہ سارا کچھ دیکھتا ہے یہاں پہ آیا کہ چیزیں ڈیفرنٹ تو نہیں یہ ایک ہی بندہ ہے یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ verification center میں آپ آ جائیں گے آپ دیکھیں جو بھی چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے آپ اس کو simply وہاں پہ ایڈ کرتے جائیں اور اپنے document سارے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں بھی یہ جو اپنیر ہوگا آپ سے دو سے بات کر لیتے ہیں میٹس کے بارے میں جو آپ لوگ کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنا buying ہونا لازمی ہے وہ کہتے ہیں $50 کی آپ purchasing کریں گے buy account پہ تو آلدھو کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ پہ جا کے buying کرنی $50 کی کیونکہ پرسن نہیں جو میرے ایکس پینے سے جہاں بنائی وہ سکسسفوری چل بھی رہے تو اس میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ آپ buy نہیں کریں گے تو آپ اکاونٹ سسپینڈ ہو جائے گیا آلدھو کہ پاکستانی اکاونٹ کافی زیادہ volatile ہوتے ہیں یہ بہت جلدی سسپینڈ ہوتے ہیں as compared to internationals تو وہ چیز ہے لیکن اگر سسپینڈ ہونا ہو تو اس کے دوسری بھی ریزن ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا تو اس کے لئے یہ شرط نہیں کہ آپ نے 50 بائنگ ویڑا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ یہ easy رہیں اور جو چیز میں بتانی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اپنا card بھی چیک کر لیں جیسے آپ اپنا credit card add کریں اس کے بعد آپ کا card ہے یہ human section کے ساتھ اٹھا رہی ہے یہاں پہ اس کو empty کر دیں گے یہاں کوئی ریمو کر دے جائیں گے کیونکہ ہم آنے والے پانچ دنوں میں اپنا seller account بنائیں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا card ہے وہ empty ہونا چاہیے یہ ہوگی اور last میں جو چیز ہے وہ یہ بتانا چاہتا تو جیسے آپ پینئر account جو ہے وہ verified ہو جائے جیسے verified ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا آپ نے یہ کرنا کہ آپ کسی دوست یا کسی family member سے پینئر اکاونٹ ہے کچھ ڈالر مانگ آلیں گے minimum limit ہوتی ہے پینئر کے 50 ڈالر تو 50 ڈالر اپنے پاس پڑھے رہیں گے کیونکہ فیوچر میں آپ پرچیز پڑھیں گے اور اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ اپنا verified paynear account یہ بھی اکسی لنک کریں گے دن وہ چھوٹی سی transaction کرے گا یہ چیک کرنے کے لئے ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے جو اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ ڈالر پڑھے ہوں تو امید ہے کہ آپ سب verified کر لیں گے اور اس میں paynear account میں کچھ 50 dollar transaction بھی کروا لیں گے جو آپ پس پڑھے رہے گی تو انشاءاللہ جیسے آپ کے پاس یہ process complete ہو جائے کہ آپ 4 پوائن دن مزید surf کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر آپ کوئی comment ہو ملتے ہیں اللہ حافظ